آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر سپیکر کے سامنے پیش ہونے سے انکار تحریک انصاف نے کل قومی اسمبلی سپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ ملتبی کر دیا ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے مصطفی عراقین کل سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر سپیکر کے سامنے پیش ہونے سے انکار تحریک انصاف نے کل قومی اسمبلی سپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ ملتبی کر دیا ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے مصطافی راکین کل سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تحریک انصاف کا تیسری بار استیفوں کے معاملے پر یوٹن سامنے آیا ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پربیز اشرف کی غیر موجود کی یا پھر اندرونی اختلافات پرنی فور نیوز حقیقت سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سنتر سرکین قومی اسمبلی نے گزشتہ روز اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی اسی پر بات کریں گی کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کفایت بتائے گا اس معاملے کے حبالے سے جی بلکل سنتر سرکین قومی اسمبلی کے نام جو ہے وہ عمران خان کو دے دیئے گئے ہیں اور پی ٹی آئی پارٹی ذرائع کے مطابق طبیعت کا بہانہ اہل خانہ کے ساتھ مصروفیات یا شادی بیعہ کے باعث شریک نہ ہونے کا بہانہ بنایا گیا ہے اور رات گئے جو ہے وہ وائس چیئرمن تحریک انصاف شاہ محمد قریشی نے عمران خان کو صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کیا عمران خان نے حالات کی نزاگت کو مدر نظر رکھتے ہوئے ویڈیو لنک کتاب بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں کینسل کر دیا ہے پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت نے سپیکر کی غیر موجودگی کے باعث اٹھائیس دسمبر کو خیبر پخونخواہ ہاؤس اسلامباد میں ارکان کو نہ آنے کا افیشل میسیج بھی جو ہے وہ دے دیا ہے اور اٹھائیس دسمبر کو علاقہ میں شریک نہ ہونے والے ارکان قومی اسمبلی کو آئندہ کے لیے تنبی کر دی گئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کفاعت آپ کا